جو ایک سب پتکن کلومیٹر کی ریل لائن ہے اس ریل لائن کی شکرتی ہونی چاہیے اور اس کو منجوری ملنی چاہیے اس چھتر کے لئے وہ بھوگلک درشتی سے سامری گروپ سے اتن مہتبور جو یہ ہوگا ہے تو میں مادنی پردان مطری جی کا دنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھائیس کروڑ روپے کی دھرناسی اس کے سروے کے لئے ہم کو مل گئی ہے اس کی شکرتی پرابت ہو گئی ہے اس پر بھی جلدی کام شروع ہونے والا ہے اسی پرکار سے آج ماننی پردان مطری جی کے نیتوٹ میں پورے دیش کے اندر جس پرکار سے کام چل رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ان کے سمجھ میں چاہے اترا کھنڈ ہو چاہے دیش کا کوئی ایک ہونا ہو جس پرکار سے کام ہو رہا ہے وہ بھوٹوں نے بہوش چھتی ان کے اگر ہم ان سات سالوں کا اگر ایک طرف تلنا کریں گے سات سال اور سات سال کچھ لوگوں نے اس دیش کے اندر کی وجہ تشکی کرن کیا ہے ہمیشہ تشکی کرن کے قارن سے ہمیشہ بیتیوات کے قارن سے ہمیشہ بھوگوات کی راجمیتی کی ہے ماننی پردان مطری جی کے سمجھ میں راست وات کو آگے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے راست کو آگے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے ہم دھارہ تین سو ستر جس دھارہ تین سو ستر کے قارن سے کاسمیر کے اندر ہمارے دیش کے بیالیس ہجار سے بھی زیادہ لوگوں نے اپنی سعادت دی اس کشمیر کے اندر دو میدان اور دو سمیدان اور دو پردان چلتے تھے اس کو سماپ کرنے کی بیوستہ کسی نے کی ہے تو بھارت ماں کے لال نریند بھائی موڈی نے کی ہے اسی پرکار سے ہمارے اترہ گھنڈ سے بھی چونکہ اترہ گھنڈ میں ایک ایک بچہ کڑکڑ میں بھلوان رام براجمان ہے یہاں سے بھی بڑی بہت بڑی سنکیہ میں لوگوں نے کار سیوا کی تھی جب ایوڈیا کا اندولن چلا تھا رام مندر کا اندولن چلا تھا تو سب کہتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہی منائیں گے اتنے برس بیدھ گئے لیکن وہ سپنا ہمارا پورا نہیں ہو رہا تھا اس سپنے کو بھی پورا کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارت ماں کے لال نریند بھائی موڈی نے کیا ہے وہاں پر میں پچھلے دنوں ایوڈیا گیا تھا وہاں دیکھ رہا ہوں کہ بھگوان رام کا بھب مندر وہاں پر بن رہا ہے میں نے ریل منتری جی سے میں ملنے گیا تھا تو ریل منتری جی سے میں نے انرود کیا کہ اترہ کھنٹ کی جنتہ رام بھکتے اور راش بھکتے ہیں میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ آپ تنک پور سے ہلدوانی سے روتر پور سے ہریگوار اور دہرہ دن سے ایک ایک ٹرین ہمارے یہاں سے ایوڈیا کے لئے چلوا دیجئے جس سے کہ ہمارے ساں ارے اترہ کھنٹ کے لوگ بھگوان رام کا درسن کرنے کے لئے سیدھے ایوڈیا جائیں گے اور جب بھگ رام کا وہاں پر مندر بن رہا ہے اس مندر سے اپنا حاصل بات لیں گے آج مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے میرے سے بہت سارے آندولنکاری ملے تھے اور آندولنکاریوں نے لگاتار ہم کی مانگ تھی کہ ہماری پینسن بڑھائی جانی چاہیے ہم نے تہہ کیا ہماری سرکار نے تہہ کیا ہے کہ اکتیس سو جو پینسن ملتی تھی اب اس کو ہم نے پیتالیس سو کرنے کا سنکل بھ لیا ہے وہ پیتالیس سو ہو جائے گی اسی پرکار سے جو پانس ہیار پینسن ملتی تھی اس پانس ہیار پینسن کو ہم نے چھ آزار روپے کر دیا ہے کام کاجی مہیلہوں کے لئے پرتک جنپر میں مہیلہ چھہترہ واس کا نرمان کیا جائے گا سرکاری اسپطالوں میں جو جچہ بچہ سرکشی سوانس دے تو اسپطالوں میں 48 گھنٹے رکھنے والی پرسوطہ مہیلہ کو دو آزار روپے اپار میں دھن راسی بیٹ کی جائے گی آج میں یہاں سے گوشنا اور کر رہا ہوں کہ جو راجے خادی یوزنا کے انترگر آونٹی دونے والے خاد جانے پر پردیش کے راسن بکرتاؤں کا جو لابان ابھی تک 18 روپے ہے اس کو 18 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کیا جائے گا 50 روپے پرتکنتل کیا جائے گا راجے کرمچاریوں کی بھاتی نگم کرمچاریوں کا بھتا بھی ان کے بوڑ کے انمودن کے اپران 17 سے 28 پرتیشت کیا جائے گا ہم مشن بلیک ٹوپ کے انترگر پرتیش بھر کی سلکوں کو گڑھا مکت کرنے کے لئے سرکار مشن بوڑ میں کارے کرے گی اسی کو دھیان میں رکھتے ہیں اس مشن کی بھی شروعات کی جا رہی ہے اور ہم نے کہا ہے ہم نے سات نومبر تک کا سمیہ دیا تھا کہ سات نومبر تک ساری سلکوں کو گڑھا مکت کریں گے لیکن آفدہ آنے کے قارن سے اس میں بہت ساری جگہ پر چونکہ صحیح سمیہ پر کام نہیں ہو پا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ہفتے کا سمیہ اور بڑایا ہے ایک ہفتے کے بعد اگر کہیں پر بھی جو ہماری بنی ہوئی سلکہ ہیں ان پر کہیں پر بھی کوئی گڑھا پایا جائے گا تو سمبندیت بیداد کا جو بھی عدی کاری اس کے لئے دوسری ہوگا یا جو جمعیدار ہوگا اس کے خلاف گھٹھو کاروائی کی جائے گی اس کے لئے کسی کو کوئی دھرنا کرنی کی آسکتا نہیں ہے اگر کسی کے کوئی صدا ہے تو صدا ہمیں بتائیں جنہوں نے اپنے سمیہ میں کوئی کام نہیں کیا ہے اب وہ اسی طریقے کا راہ گلاپ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بڑی بڑی گھوصلائیں کرنا جن کی پھترت میں تھا ہم نے جتنی بھی گھوصلائیں کری ہیں ایک ایک گھوصلائیں کا ساسنا دیس نکالا ہے ابھی ہم نے پچھلے گنوں کہا تھا ہم سوست یواز سوست اتراکھن کے نام سے ایک یوڈنہ شروع کریں گے جس یوڈنہ کے انترگت پرتیک گاؤڑ ہے ہمارے نوجوان ساتھی جو سینہ میں جانا چاہتے ہیں اردسانی کھولوں میں جانا چاہتے ہیں یا اپنا پریشکسڑ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک اوپن جن کھولا جائے گا اور جتنی بھی ہماری گرام پنچائتے ہیں ساری گرام پنچائتوں میں ایسے بہت سارے کام ہیں ان کو میں گناوں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا ہم نے کہا تھا پہلے دن سے آرہی بنسیدر بھگر جی ہاں ہم ایٹے ہو رہے ہیں ہماری سرکار نے تائی کیا کہ چوبیس ہزار جو سرکاری نوکریہ ہیں ان ساری سرکاری نوکریوں کو بھرنے کا ہم کام کریں گے آج مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چار مہنے کے کارکال میں ہم دارہ ہزار سے بھی زیادہ نوکریوں پر بھردی کی پرکیریہ پرارمد کر چکے ہیں اور آنے والے سمیہ میں ہم چونیس کے چونیس ہزار پر پوروپ سے بھر دیں گے ہماری سرکار سرلی کرن کا منتر سمادھان کا منتر نستاری کرن کا منتر سنتشکی کے منتر کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کو لے کر ہم کسی پرکار کی کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم راجنیتی کرتے جو ہم نے کہا کہ اترہ کھنڈ کے اندر اور دیش کے اندر سرگی نہراندک تیواری دی کا بہت 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 دان ہے وہ دیش کے اندر اتر پر دیش کے مکھے منتری رہے اترہ کھنڈ کے مکھے منتری رہے کے اندرے میں منتری رہے بہت سارے پدھے پر ہے پردان منتری چھوڑ کر سارے پدھے پر ہے اور انہوں نے اترہ کھنڈ اور دیش کی سیوہ کیے اترہ کھنڈ کا سٹکل اچھل بہاری باج پہی جی کے سمیہ میں یہاں پر بنا تھا اور سٹکل کو بتا دے اس سمیہ جب سٹکل بن رہا تھا تو عالمی نارانگر تیواری جی مکہ منتری ہوتے تھے تو میں نے کہا ہماری سرکار نے تیہ کیا کہ اس کنت نگر سٹکل کا نام نارانگر تیواری جی کے نام سے رکھا جائے گا جنہوں نے اترا پر ان کے لئے کام کیا ہے ہم راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اس سچائی کو شکار کرنے میں ہمیں آگا آنا چاہیے آج ہم نے پرسکار کی غزلہ کریے اتراکھنڈ گورت پرسکار اتراکھنڈ سری پرسکار یہ استادنا دیوست کے دن ہم نے پرارم دکیا ہم نے پانچ لوگوں کو دیا اس میں ہم نے سرگی نارانگر تیواری جی کا نام اتراکھنڈ گورت پرسکار کے لئے بھی اس پرسکار میں رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اترا کام کیا ہے اور بھی ہمارے اس میں چار مہانو باؤں ہیں انیل جوسی جی جن کو ابھی پد مشری بھی ملا ہے ہیسکو کے چیرنوں نے اسی پرکار سے بچندری پال جنہوں نے پروتار آران کے چھتر میں اتنا کام کیا رسکن بھانڈ کو بھی ہم نے رکھا ہے ناراندر سنگھ نیگی جی جو گل اپنے جنہوں نے اپنے سنگیت کی مادم سے پوری دنیا کو اتراکھنڈ دکھانے کا کام کیا ہے ان سبھی لوگوں کو رکھا ہے تو میں آج کے اوشر پر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جو بچے ہیں ہمارے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کیا اوپر بیٹھے ہیں بچوں تک میری آواز جا رہی ہے کیا کیا ہاتھ اٹھائیے ہیں اگر جا رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پر بہت درمی ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو تو اگلی بار سے جب کوئی کائرگرم ہوگا تو اس درسک دینگا میں یہ مینی اسٹیڈیم جو ہے اس میں تین سے لگایا جائے گا میں اس کی گھوشلہ کرتا ہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں پچھلے جنہوں آبدہ آئی تھی میں آبدہ کے سمیے میں چار دن لگا تار اسی چھتر میں رہا چار دن لگا تار میں نے یہاں لوگوں کے بیچ میں گیا سمباد بنانے کا کام کیا میں نے سبھی سے پوچھا اپنے ادھکاریوں کو کہا کہ آپ جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی راتکاریوں کو تیجی دیں اور میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر ہمارے اس گولا پل پہ جو گولا پل چھتی کر دیں گے اس گولا پل کو ہم ٹھیک کر دیں گے اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوئی ہے ہمارے پترکار بندو بھی جانتے ہیں یہ سارے لوگ آئے تھے میں دو بار وہاں گیا تھا تو وہ پندرہ دن نہیں پندرہ دن سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے آٹھ دن میں ہی وہ چالو ہو گیا اسی پرکار سے یہ بلوٹی گاؤں بلوٹی گاؤں کا جہاں پر سرگی ناریندر تیواری جی کا گاؤں ہیں بلوٹی گرام کے مارگ کا نام معاملی بکاس پروسپور مکہ منتری ناریندر تیواری جی کے نام سے رکھا جائے گا میں اس کی گھوستان کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ہلڈوانی میں آئی ٹی اکادمی کی میں آئی ٹی اکادمی چونکہ ہلڈوانی ہمارے ایک سینٹر ہے میں آئی ٹی اکادمی کو پرارمت کرنے کی گھوستان کرتا ہوں یہ اکادمی سوسنا اور پرادوکی کے چھتر میں میل کا پتھر سابید ہوگی اتراخنڈ کے سبھی سکھکو سکھارتیوں کے سیکشید بکاس میں ساہر سکھد ہوگی یہ اکادمی اتراخنڈ مکت بسک ڈیالے میں اسطابید کی جائے گی آج کے احسر پر چونکہ آج کا ایک دن جو ہم نے آج سے ٹھیک ایک دن پہلے جو اٹراخنڈ کا ہمارا اسطاپنا دیوس ہے ہم سب لوگ اس اسطاپنا دیوس کے دن سے سمکل بلیں کہ اپنے اپنے چھتروں میں اپنے اپنے کام میں ہم اتنی امانداری سے محنت کے ساتھ سب لوگ اس بچار کو آگے بھرانے کے لئے کام کریں گے کہ جب ہم رجل جیندی برس منا رہے ہوں گے تو ہمارا وہ یوہ اتراخنڈ ہندوستان کا نمبر ون کا اتراخنڈ ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے مکہ سوک کے روپ میں کام کر رہا ہوں میں یہاں سے جو بول رہا ہوں یہ کہل یہ میری کوئی نیدی یاترہ نہیں ہے یہ کہہ میرے بیکتی کا جاترہ نہیں ہے یہ ہم سارے لوگوں کی ہمارے بڑے بجرگوں کی ہمارے چھاتر چھاترہوں کی ہمارے ادھیکاری گھڑوں کی ہمارے سماج کے چھتر میں کام کرنے والوں کی ہمارے سکھتوں کی سبھی کی یہ اتراخنڈ کی ساموئی جاترہ ہے جب ہم اس ساموئی جاترہ کو لے کر آگے بڑھیں گے تو نشط روپ سے جو ہم نے یہ سپنا دیکھا ہے ہمارے دیش کے پردان منطری جو بار بار کہتے ہیں کہ آنے والی جو آنے والا جو دسک ہے یہ اتراخن کا دسک ہے پورا ہندوستان اس اتراخنڈ کی طرف دیکھے گا ہر دھرشتی سے چاہے وہ شکسہ کا چھتر ہوگا چاہے وہ چکسہ کا چھتر ہوگا چاہے وہ پریٹن کا چھتر ہوگا چاہے وہ دعان بھاگوانی کا چھتر ہوگا کرسی کا چھتر ہوگا ہر چھتر ہوگا ہم نمبر میں اتراخنڈ بنانے کا سنکل دے کر یہاں سے جائیں گے میں آپ سبی کا دل سے ہواری ہوں کہ اتنے اتنی دھوک میں بھی ہمارے سبی پیارے بچے بڑے لنبے سمیں تک بیٹھے رہے اور میں ان بچوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیارے پیارے میرے بچے آنے والے سمیں میں یہ اپنے اپنے چھتروں کے نیتا بنیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کنی کہہ رہے ہیں جیسے نیتا یہاں منچ پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں میں سے دو چار لوگ ایسے نیتا بھی بن جائیں گے تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے لیکن آپ لوگ اپنے اپنے چھتروں کے نیتا بن ہوگے یعنی کہ جس چھتر میں کی جاؤ گے جیسے کرکیٹ کے چھتر میں پہلے ہم ستین تندنکر کو کہتے تھے اب بیراد کولی آگا ہے ابھی بعد میں کوئی اور آ جائیں گے ویسے ہی وہ کرکیٹ کے چھتر کے نیتا کوئی ہم بچندری پال کو جنہوں نے اتراخان گورہ سممان دیا ہے پروتہ رہوڑ کے چھتر میں نیتا ویسے ہی جو ہم میٹرومین کا نام لیتے ہیں انپوسیس کے چیرمین جنہوں نے آئیٹی کے چھتر مکرانتی کی اسی پرکار سے نریس ترین کا نام لیتے ہیں جنہوں نے سواست کے چھتر مکرانتی کی اپنے اپنے چھتروں میں جیسے پروفیسر کلام نے بیگینکوں کے چھتر مکرانتی کی تو میں آپ سب لوگوں سے یہ پیکچہ کرتا ہوں پیارے بچوں پیارے میرے چھتر چھتر کہ آپ لوگ جس چھتر میں بھی جاؤگے اس چھتر میں سب سے آگے رہوگے سب کو دشا دینے کا کام کروگے ایسے نیتا بننے کے لئے میں آپ سب کو سکتاؤں گا بہت 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 دنیا بات جے ہند جے بھارت جے اتراکن بہت ماتا کی بہت ماتا کی بہت ماتا کی باندے باندے موسیقی